موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگ کے آج کا ویلوگ سٹارٹ کیا ہے میں نے سہری ٹائم سے سہری میں پراتھے بنا رہی ہوں سہری میں پراتھے لازمی ہوتے ہیں مطلب ہم لوگ پراتھے لازمی لیتے ہیں چاہے سہری ہو یا نارمل جو ہم لوگ بریفاسٹ لیتے ہیں چاہے وہ ہو تو پراتھے ہم لوگ لازمی لیتے ہیں تو آج میں نے سیکنڈ روزہ ہے رمضان کا تو میں نے پراتھے کے ساتھ اوملیٹ بنا لیا تھا کیونکہ ابھی سٹارٹی ہے روزے کا تو اتنا کچھ کھانے کا دل نہیں چاہتا دل چاہتا ہے کہ کچھ لائٹ سلیں تو یہاں میں نے اوملیٹ بنا لیا تھا اور ساتھ میں چائے تھی آہستہ آہستہ جب ہم لوگ روزے گزریں گے تو ہم لوگ بھی یوز ٹو ہوتے جائیں گے اور پھر کھائیں گے تو سہری الحمدللہ ہو چکی تھی یہاں پہ فجر کا ٹائم ہو چکا تھا تو نماز فجر عدد کی نماز فجر عدد کرنے کے بعد جو ہے تسبیح پڑی تھی میں نے کیونکہ میں فجر کے بعد تسبیح پڑتی ہوں جو ضروری تسبیحات ہوتی ہیں تو وہ پڑی میں نے اور جو ہے کیونکہ آج موسم بھی اتنا اچھا تھا تھنڈا تھنڈا موسم بہت اچھا موسم ہو رہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا صبح کا ٹائم تو ہوتا ہے یہ پیس فول اتنا زیادہ مطلب امن لگتا ہے سکون لگتا ہے عبادت کرنے میں تو اور اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو نماز فجر عدد کرنے کے بعد میں نے یہ بلیک چنے بھی گو لیے تھے سہری میں ہم لوگ چنے بھی گو لیتے ہیں مطلب پانی میں اس کو بھیگو کے رکھ دیتے ہیں تاکہ اچھے سے یہ بھیگ جائیں اور پھر اس کو بھائل کرنے میں آسانی ہوں تو آج میں نے بلیک چنے بھی گوئے تھے اور آج موسم کیونکہ تھنڈا تھا اس لئے مجھے ڈر لگ رہا تھا مطلب یہ ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں صحیح سے بھیگیں نہیں بھیگیں لیکن کیونکہ اس ٹائم کافی زیادہ تھا سہری سے لے کے زہر تک کے ٹائم کافی زیادہ ہوتا ہے نا تو میں نے کہا یہ بھیگی جائیں گے اور اب زہر سے تھوڑے پہلے کا ٹائم تھا تو گھر کی صفائی تھوڑی بہت کر لی تھی ڈسٹنگ وغیرہ بیڈ شیر چینج کی تھی اور جو ہے میں نے کہا تھوڑا اس کا بھی لے لیتی ہوں آج جو ہے کیونکہ فرائڈے ہے اور فرائڈے کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ڈیپ ٹلیننگ کر لی جائے اور میں یہی کرتی ہوں کہ کافیٹ وغیرہ کی چادر بھی چینج کروا لیتی ہوں ہیلپ پر آتی ہے اس سے اور پھر پوچا وغیرہ بھی لگوا لیتی ہوں تاکہ اچھے سے صاف ہو جائے اور اچھا لگے جب گھر صاف سترہ ہوتا ہے تو خود کو کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے دیکھ کر ایک ایک چیز صاف ہو رہی ہوتی ہے تو خود کو بھی خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے بس یہ ٹلائم جو ہے زہر کے ٹلائم تقریباً زہر کا ہی ٹلائم ہونے والا تھا تو جو ہے میں نے کہا اب وضوع کر کے نماز پڑھوں گی کیونکہ جمعہ کے دن ہیں جمعہ کے دن دھوڑا زیادہ کچھ پڑھنا پڑھتا ہے نماز کے لئے ابھی اور چیزیں پڑھنے پڑھتی ہیں قرآن پاک اور صورتے وغیرہ تو میں نے کہا اب جلدی سے وضوع کر لیتی ہوں اور پھر اور بھی چیزیں کیونکہ پڑھنے ہوں گی آپ لوگ سنائیے گا آپ لوگ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں کیونکہ ابھی تو ایک ہی روزہ گزر رہا ہے انشاءاللہ اچھا ہی گزر رہا ہوگا یہاں زہر کا ٹائم ہو جو گادہ میں نے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کی اور جو ہے نماز عطا کی اچھا جمعے کی دن کوشش ہوتی ہے کہ کچھ زیادہ پڑھ لیا جائے اور رمضان المبارک کے سپیشلی منت ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہوتی ہے ہر پل کے اللہ تعالیٰ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں جو کچھ پڑھ رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں اللہ اسے اپنی بارگاہ میں بھی ضرور قبول فرمائے آمین سم آمین اور ساتھ ساتھ اب زہر کا ٹائم ہو زہر کے بعد اثر کا ٹائم تقریبا ہونے ہی مالا تھا تو میں نے کہا سب سے پہلے پودینے کی چٹنی گرائنڈ کر لیتی ہوں کیونکہ پودینے کی چٹنی لازمی ہوتی ہے ہمارے افتار میں افتار کے دسترخان میں اس کے علاوہ کیچپ میونیز یہ سب تو ہوتے ہی ہیں لیکن یہ جو ہے مین انگریڈنٹ ہے پودینے کی چٹنی تو یہ لازمی بناتی ہوں تو وہی سیمپل سا جو بیسک جو اس کی ریسیپی ہے وہی گارلک لے لیتی ہوں گارلک کے کچھ کلوز لے لیتی ہوں وہ تو پودینے کی جو پتے ہوتے ہیں اس پر ڈپائنڈ کرتا ہے اگر ایک گھڑی لے رہے ہیں تو ایک پوتی لے لیں اور اگر دو گھڑی لے رہے ہیں تو دو پوتی لے لیں میڈیم سائز کی لیسن کی تو یہاں میرے میں نے پوری ایک گھڑی لیتی پودینے کی تو اس کی ایک میڈیم سائز کی پوتی تھی اس کی لیسن کی وہ میں نے لیتی اور ساتھ میں میں نے جو ہے اس کو اچھے سے واش کرنے کے بعد ساتھ ساتھ گرین چلیز لیتی زیرا لیا تھا اور بلیک پیپر لیا تھا مطلب کالی مرچ جو ثابت والی ہوتی ہے نا وہ میں لے لیتی اور کچھ دیر پہلے میں نے املی کو اچھے سے پانی میں بھگو لیا تھا اور املی کا جو پلپ ہوتا ہے صرف اسی میں میں نے اس کو گرائنڈ کیا تھا کیونکہ اگر ہم املی کے پلپ میں صرف گرائنڈ کریں گے نا بہت اچھا سا تھک سا پیسٹ بنے گا اور اگر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تو وہ تھک پیسٹ نہیں ہوگا بلکہ پانی پانی سا ہو جائے گا تھوڑا سا رنی فارم میں آ جائے گا تو وہ پھر اچھا نہیں لگتا اور اچھا میں کیا کرتے ہوں جب چٹنی فلڈن ہو جاتی ہے ریڈی ہو جاتی ہے مطلب جب گرائنڈ کر لیتی ہوں تو اس کے بعد میں اس میں سالٹ ایڈ کرتی ہوں تاکہ وہ صحیح رہے ہیں اگر ہم لوگ دیورنگ گرائنڈنگ نمک ایڈ کر دیں گے تو چٹنی تھوڑی سی وارٹر چھوڑنے لگتی ہے تھوڑی سی پتلی ہو جاتی ہے اس لئے میں بعد میں سالٹ ایڈ کرتی ہوں تو بہت مزید کی یمی چٹنی بنی تھی اگر آپ لوگ بھی اسی طرح بناتے ہیں تو آپ لوگ بتائیے کہ کیسی بنتی ہے اور نہیں بناتی تو اس طرح سے بنا کر دیکھئے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور ساست اثر کی ازان ہو چکی تھی اور میں افتار کی تیاری اثر کے بعد ہی سٹارٹ کرتی ہوں نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد ایسا ایسا تیاری سٹارٹ کرتی ہوں بیسند میں پہلی گھول کے رکھ لیتی ہوں تاکہ وہ اچھے سے پھول جائے اس میں تمام مسالہ بھی ڈال کے رکھ لیتی ہوں مسالے میں کیا ڈالتی ہوں ریڈ چلی پاورڈر کورینڈر پاورڈر اور میٹھا سوڈا اور نمک اس کو اچھے سے ڈال کے اچھے سے مکس کر کے اس کو پھر رکھ دیتی ہوں تقیباً میں ایک ڈیٹھ گھنٹے پہلے ہی بیسند بنا کے رکھ دیتی ہوں تاکہ وہ اچھے سے تمام مسالہ جو ہے اس میں مکس ہو جائے اور جہاں شربت کی بات آتی ہے تو شربت تو روح افزہ جی بالکل روح افزہ جیساں نام ہے ویسے اس کا کام ہے روح کو ایک دم تسکین دیتا ہے روح افزہ ہم لوگ لازمی بناتے ہیں مطلب ہماری مطلب فرس پرائیورٹی جو ہوتی ہے وہ روح افزہ ہی ہوتی ہے ٹینگ وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں جب تھوڑے سے روزے گزر جاتے ہیں تو ہم ٹینگ پر آ جاتے ہیں لیکن پھر روح افزہ بنا لیتے ہیں ابھی حاصل کیونکہ موسم دھنڈا ہے اس لئے ہم تک میں بلنگا میں نہیں بھی گوری ورنہ وہ بھی میٹ کرتی ہوں اور تھوڑا سا لیمن جوز بھی اٹ کرتی ہوں تو اس سے اور ٹیسٹ اس کا دوبالہ ہو جاتا ہے اچھا اسٹارٹ میں نے لیا تھا دہی بھولکیوں سے تو یہ جو دہی بڑکی بھولکیوں ہوتی ہیں وہ میں نے بنا لیتی کیونکہ فرسٹ میں اسی سے اسٹارٹ لیتی ہوں تاکہ یہ پانی میں سچ سے سوک جائے اچھا ساڑی میں یخنی پلاو کا مسالہ تیار کر رہی تھی کیونکہ میں نے آج بنانا تھا یخنی پلاو تو میں نے سوچا کہ پلاو وغیرہ کا مسالہ ریڈی کر کے رکھ لیتی ہوں پھر افتار کے بعد اس میں چاول ڈال دوں گی آلو کے پکوڑے بنا رہی ہوں آلو کے پکوڑے زافر کو بہت پسند ہیں تو وہ شوق سے کھاتا ہے تو آلو کے پکوڑے بنا رہی تھی ہم لوگ پیاس کے پکوڑے کھاتے ہیں شوق سے اچھا ہماری افتار میں آلو اور پیاس کے تو لازمی بنتے ہیں لیکن مرچوں کے اور جو بیگن اور پالک کے ہوتے ہیں یہ آپشنل ہوتے ہیں کبھی بنا لیتی ہوں کبھی نہیں بناتی لیکن پیاس اور آلو کے تو لازمی بنتے ہیں آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کون کون سے پکوڑے بنتے ہیں بعض لوگ مطلب چکن وغیرہ کے بھی بنتے ہیں کوئی کیابیج وغیرہ کے بھی بنا لیتا ہے لیکن وہ کبھی سپیشلی مطلب کرنا ہونا انتظام تو جب بنا لیتے ہیں ویسے ریگولر پیسز پہ تو آلو اور پیاس کے ہی بنتے ہیں یہاں پیاس کی پکوڑے بنا رہی تھی کیونکہ افراد کمی ہیں ہم لوگ تو اسی حساب سے افتار بنتی ہے تو کیونکہ زیادہ بنا لو تو پھر وہ پھر ضائع ہی ہوتی ہے تو ہم میں تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ ضائع نہ ہو اور تمام چیزیں ایسی ہوں کہ ختم ہو جائے اچھا یہاں افتار ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکی تھی بازان کا ٹائم بھی ہونے ہی والا تھا اور جو ہے یہ میں جو جو فروٹ میں نے خربوزہ کٹ کیا تھا فروٹ میں یہ بلیک چینیں بنائے تھے دہی بڑے بنائے دہی بھلکیاں بنائیں تھیں اور ساتھ میں مرچوں کے پیاس کے پکوڑے بنائیں تھے آلو کے تو یہ رول میں نے فرائے کر لیے تھے تو یہ ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر افتار ہماری ریڈی تھی بس ہم لوگ انتظار کر رہے تھے اچھاں کا دعا مانگ رہے تھے اور ساتھ میں ویڈیو بھی بنا رہی تھی اور بس اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ اللہ تعالیٰ جو جو ہم کام کریں نیک عمال کریں اللہ تعالیٰ اپنی باہرگاہ میں ہم سب لوگوں کی عبادت قبول کریں انشاءاللہ نیکسٹ کئی سالوں تک ہم ایسے رمضان دیکھنا نصیبہ تفرمائیں اور اللہ تعالیٰ سب کا دسرخان اسی طرح وسیع کریں سب کو ایسے کھلائے پلائے رکھنا چاہیے اور ہمیں بھی توفق دینا چاہیے کہ ہم سب کی جو ہے جتنا ہم سے ہو سکے ہم کریں تو بس آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میری تمام فیملی کو مزید نیکس ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی آپ لوگ بتائیے گا آج کی ویڈیو کیسی لگی تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیر موسیقی موسیقی